بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ورز کیسے ہیں لٹل کوکنگ ماسٹر آپ کی حرمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل چیزہ فوڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے گل گل پلستان کی مشہور ڈش جسے مقامی زبان میں ازوک کہا جاتا ہے بہت منتار اور بہت زائدار کی بنتی ہے تو ازوک بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورتی تھی ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو ازوک بنان سے پہلے مشہور کو سبسکرائک کریں اور بہتر کام کو پس کریں تاکہ ہر نیانے والی جازتی آپ تک پہنچیں اور کمٹ سبوک میں مجھے ضرور بتائے گا کیا آپ کا ہماری ازوک کی ریستی کیسے لگی تو ویڈیو کی جانب بتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں لئے ایک کلو میدہ ایک کپ دھئی دو عدد انڈے ہاف کپ کوکی آئی بیکنگ سوڈا ہاف ٹال سپون میچھا سوڈا ہاف ٹی سپون ہاف ٹال سپون نمک سب سے پہلے میں آٹے کو چھاند لیتا ہوں ہاف ٹال سپون تاکہ اس میں کوئی کچھ نہ رہے جائے ٹال سپون سپون اپنے اس میں دھائی اٹ کر لیتا ہوں اور اسے اچھی طرح پھینٹ لیتا ہوں اینڈے کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے سب سے پہلے میں میدے میں ایک گھول دہرہ بنا لوں گا اور اس میں ان ساری چیزوں کو اٹ کر لوں گا بیٹنگ پاورڈر اٹ کروں گا میٹھا سوڈا اٹ کروں گا نیمک اٹ کروں گا ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گا ماشاءاللہ اس میں ساری چیزیں مکس ہو چکی ہے اب میں اس میں کوکیا ایلیٹ کر لیتا ہوں اب میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لوں گا اسے ایسے اسے میں تین سے چار منٹ کے لئے اچھی طرح مکس کروں گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم 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 اللہ کہ اور ککیا اے لکا اچھی طرح گرم ہو لیتا ہوں اور فیلیر کو تیز کر لیتا ہوں ہمارا اچھی تاکہ کھوئے کھوکیں آئے ہمارا اچھی تاکہ میں چلدی گناہوں اب میں ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیری بنا لیتا ہوں یہ میں نے ایک پیڑا بنا لیا ہے یہ دوسرا پیڑا میں نے بنا لیا ہے اسی طرح ہم سارے پیڑے بنا لیں گے یہ تیسرا پیڑا سب سے پہلے میں پیڑے کی چپاتی بنا لیتا ہوں اور اسے میں اچھی تاکہ بیل لیتا ہوں اب میں اسے کشیر دے دیتا ہوں اس طرح ہم نے چھیپ دینا ہے اب میں اسے کڑائے میں ڈال لیتا ہوں اس طرح ہم نے چھوٹے دینا ہے میں نے اسے کڑھائے میں ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھئے گا اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لکھ دکھائی دے رہا ہے اب میں اسے دوسرے سائٹ پڑھتا دیتا ہوں ماشاء اللہ میں نے اسے پڑھتا دیا ہے اسی طرح میں سارے عزب کو بنا لوں گا اس کو دہرہا نہیں ہوں اسے میں یہ تیار ہو چکے میں سے پکا لیتا ہوں اسے پڑھتا دیا ہے اسے پڑھتا دیا ہے اب دیکھتا ہے کہ نے گھتا ہے ماشاء اللہ اب ہم اسے دوسرے زیک پلٹا دیتے ہیں ماشاء اللہ آپ میں اسے نکالے تھا ماشاء اللہ سبحانہ اللہ آپ نے اسے بھی پلٹا دیتا ہمارے کافی سارے ازوک تیاروں کے ہم نے برطن میں نکال لیا ہے اب ہم اسے پہ یہ مارا ازوک اٹ کر لیں گے بسم اللہ ماشاء اللہ یہ بھی تیار ہو چکا ہے اب میں اسے بھی نکال لیتا ہوں اور اس میں دوسرے اٹ کر لوں گا بسم اللہ ہے جہاں مانی رہی دو ارس میں نے سارے ازوک بنا لیا ہے یہ آخری ازوک ہے اسے بھی میں نکال لیتا ہوں تقریباً بارہ تیرہ ازوک بن گئے ہیں ماشاء اللہ سبحانہ اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سبحانہ اللہ میرا اللہ کی شان جس نتی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ہمارے ذائقوں میں ہمارے ذائقوں میں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ہمارے ذائقوں میں گرمہ گرمہ چاہے کے ساتھ میں کھانے والا ہوں بہت ہی مزت کرے گا آپ ہی تبھی گھر پہ بنا کے کھالی جگہ یقین کر رہے ہیں آپ پہ بہت ہی مسئل گیا ہے یہ گلگیت بلکتان کی مشہور ڈیش ہے جسے مقامی سبحان میں ازو کہا جاتا ہے یہ میں نمکیم چاہے کے ساتھ کھا رہا ہوں میں بھی آپ کو کبھی نمکیم چاہے بنانا سکھا دوں گا اسے ٹیس کر لیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بہت مزدار اور بہت انچائک دار بہت ہی فانٹسٹک تو میں بہت سکیسے ہیں ہماری آج کے ازوک کی ریسپی اگر ویڈیو پسنے ہیں تو مر چال کو سبسکرائب کریں اور بیڈ آکان کو پریس کریں تاکہ ہم نے ہی ریسپی ریسپی آپ تک پہنچیں اور کمٹس وہاں مجھے ضرور پتے گا کیا آپ کو ہماری آجوں کی ریسپی کیسے لگیں تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں لیٹر کوکنگ ماسٹر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ وشتا ہے